آخر کب تک یوٹی میں رہے گا گورنر راج کیا کشمیری عوام کو نہیں ملے گا رائے دعی کا حق کیوں جمہو کشمیر میں بار بار پیٹا جا رہا ہے الیکشن کا ڈو اور کیا باجپا خود بن رہی ہے اسیمبلی انتخابات میں رکاوٹ دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ جمہو کشمیر کی سیاسی جماعتیں سوائی بی جے پی کے مایوس ہیں کیونکہ ایک اور سال گزر گیا ہے جب مرکز نے ریاست کا درجہ بحال کرنے اور ملک کے سب سے کم عمر یونین کے زیر انتظام علاقے میں اسیمبلی انتخابات کرانے کے اپنے وعدے پر عمل لے ہی کیا جمہو کشمیر میں انتخابی فیرستو کی حد بندی اور نظر ثانی کا عمل مکمل ہونے کے بعد امید تھی کہ الیکشن کمیشن یونین ٹیلیٹری کی اسیمبلی میں انتخابی شیڈیول کا اعلان کرنے کا اگلا منتقی قدم اٹھائے گا تاہم دو ہزار بائیس کے اقتتام پر بھی ایسا نہیں ہوا وہی اب الیکشن کمیشن آف انڈیا دو ہزار چوبیس لوگ سبا انتخابات کی الٹی گنتی شروع کرنے جا رہی ہے جس کے چلتے کمیشن ایک میگا سیریز لانے کی کوشش میں ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اپنی تجویز پیش کرنے کا پہلا قدم رکھا ہے کہ ہر سیاسی جماعت ایک اضافی نیا پرفارما جمع کروائے جس میں منشور میں کیے گئے ہر انتخابی وعدے اس میں شامل ہو مکمل اخراجات اور ریاست کے مالیاتی معاملات کے مطابق اس کو کس طرح پورا کیا جائے جہاں ایک طرف الیکشن کمیشن کا یہ قدم ہے وہیں ابھی بھی اسیمبلی انتخابات کو لے کر قیاس ارائیاں جاری ہیں حالانکہ انتخابات کا ڈیلیمیٹیشن جو کہ خاص عمل ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے پھر بھی تاخیر کی وجوات ابھی تک وازیہ نہیں کی گئی ہیں تاہم پنچائیتی انتخابات کی تیاریاں بھی زورو شورو سے جاری ہیں وہی باجپا کے نیشنل جنرل سیکریٹری ترنچک کا کہنا ہے کہ میئی دو ہزار تیس میں انتخابات کرائے جائیں گے اور بی جے پی کارکنان کو تیاری مکمل کرنے کی صلاح بھی دی گئی ہے لیکن مرکز کے بار بار کے بیانات نے لوگو کو الجن میں ڈال دیا ہے اسیمبلی انتخابات سے پہلے پنچائیتی انتخابات کی تیاریاں کروائی گئی ہیں جو کہ مارچ دو ہزار تیس میں ہونے متوقع ہے اگر مارچ میں پنچائیتی الیکشنز ہوں گے تو اس کے بعد مینسپل الیکشنز ہونا تیار ہیں جو کہ اکتوبر دو ہزار تیس میں ہونے کے امکانات ہیں اور یہ پورا سلسلہ مکمل ہونے میں تقریباً سال دو ہزار تیس بھی نکل جائے گا جس کے بعد کہیں جا کر دو ہزار چوبیس میں اسیمبلی انتخابات کروائے جائیں گے بیرو ریپورت، نیوز انسیٹر، جمو موسیقی موسیقی موسیقی